وزیر اعظم کے خلاف مرکز میں اپنی تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی کمنٹمنٹ ملنے کے بعد اب وہ کھل کر میدان میں آگئے ہیں اور عمران خان پر حملہ آور ہو گئے ہیں پچھلے ساڑھے تین برس میں یہ پہلا موقع ہے کہ پرویز الہی نے باقاعدہ عمران خان اور ان کی حکومت کو چارٹ شیٹ کر دیا ہے اور اپوزیشن کی زبان بولنا شروع کر دی ہے اپنی رواداری اور محتاط گفتگو کے لیے معروف پرویز الہی نے اعلان کر دیا ہے کہ اپوزیشن کے پاس تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے مطلوبت عداد سے زیادہ نمبر موجود ہیں اور اب تمام اتحادی جماعتوں کا جھکاؤ بھی اپوزیشن کی جانب ہے معروف اینکر پرسن مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے پہلی مرتبہ یہ بھی اقرار کیا کہ اب عمران خان سو فیصد مشکل میں ہیں کیونکہ سارے اتحادیوں کا سو فیصد رجحان اب اپوزیشن کی جانب ہے پرویز الہی نے کہا کہ تحریک انصاف والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا اتحادی ان کے ساتھ ہے اور کون سا نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت صرف ہمارا نہیں بلکہ تمام اتحادی جماعتوں کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے اب خان صاحب کو صورتحال کا اندازہ ہوا تو ان اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن کا ایک ووٹ ہے یہ سب انہیں پہلے کر لینا چاہیے تھا پرویز الہی نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خان صاحب نے مونس الہی کو کہا کہ قافلی کو پی ٹی آئی میں زم کر دیں لیکن ہم نے انکار کر دیا بقول پرویز الہی عمران خانے باپ پارٹی کو بھی پی ٹی آئی میں زم ہونے کا کہا جو سرسر ان کی نا سمجھی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت میں اقل و دانش کا سو فیصد فقدان نظر آ رہا ہے حکومت کے گھبرہت اور غصے میں فیصلے سامنے آ رہے ہیں اور عمران اپنے ہر سیاسی مخالف کو اندر کروانے کے چکر میں ہیں پرویز الہی نے کہا کہ وزیر آزم کو لوگ گرفتار کروانے کا اتنا شوق ہے کہ مونس الہی کی گرفتاری کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا جب انہیں بتایا گیا کہ مونس الہی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو کہا کہ کچھ نہ کچھ تو نکالو پرویز الہی نے بتایا کہ تمام جماعتوں نے انہیں پنجاب کی وزارتِ آلہ کی پیشکش کی ہے مگر حکومت نے ابھی تک یہ پیشکش نہیں کی ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے ہمارے جو بھی معاملہ تیپ آئے اس کے زامن آصف زرداری ہوں گے وزیر آزم کے خلاف تحریکِ ادم اعتماد کی کامیابی کے امکان پر تفسرہ کرتے ہوئے چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ آصف زرداری ٹھیک کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس حکومت سے زیادہ بندیں موجود ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں صرف حکومتی اتحادیوں کے فون آتے ہیں باقی سب نیوٹرل ہیں اب پشاور سے بھی کوئی فون نہیں آ رہا پرویز الہی دراصل بالواستہ بتا رہے تھے کہ پہلے کور کمانڈر پشاور وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریکِ ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے کوشہ تھے لیکن اب وہ بھی خاموش ہو چکے ہیں پرویز الہی نے مزید انکشاف کیا کہ وزیر آزم کے خلاف تحریکِ ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں صوبائی اسمبلیاں کام کرتی رہیں گی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرویز الہی کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی بقیہ ڈیرھ سالہ مدت کے لیے وزیر آلہ بنانے کی کمنٹمنٹ ہوئی ہے پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فیصلہ کر چکی ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ وزیر آزم عمران خان نے مسلم لیگ قاف کو تحریک انصاف میں زم کرنے کا کہا تھا لیکن ہم نے جواب دیا کہ مسلم لیگ کسی اور جماعت میں زم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا اپنا ووٹ بینک ہے ایک سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ناتجربہ کاری آڑے آ رہی ہے انہیں حکومتی امور سیکھنا چاہیے تھے لیکن مسئلہ یہ رہا کہ وہ نیپیاں بھی دوسروں سے تبدیل کرواتے رہے اب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے لہٰذا نیپیاں بھی دستیاب نہیں پرویز الہی نے برملہ اظہار کیا کہ ان کی جماعت پنجاب کی وزارتِ آلہ کی خواہش مند ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ پہلے تحریک ادم اعتماد کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر وزارتِ آلہ کو بھی دیکھتے ہیں لیکن چودری شجاعت نے کہا کہ نہیں یہ کام پہلے ہونا چاہیے پھر ادم اعتماد کی تحریک میں وزیرِ آزم کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا بقول پرویز الہی ہم نے عمران خان کو کہا تاکہ پہلے ہمیں پنجاب میں وزارتِ آلہ دیں پھر عام آپ کے لیے بھی ووٹ کر لیں گے لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا چونکہ اس وقت پوری تحریکِ انصاف سکتے کے عالم میں ہیں پرویز الہی نے تحریک انصاف اور وزیرِ آزم پر کھل کر تنقید کی اور حکومت کے دعووں کے برعکس کارکردگی کو بھی نشانہ بنایا جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیا ہوا جس پر معاملات خراب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے وفاداری دکھائی گئی ان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں اور نیب کو کہا گیا ہے کہ مونس الہی کو پکڑو ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب نے سب سے ہاتھ کیا ساڑھے تین سال انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی مہنگائی بتر ہو چکی ہے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی کیا خان صاحب سب کو احساس پرگرام میں نوکری دیں گے صحت کارٹ سے بھی کچھ نہیں ہونا پہلے ہسپتالوں کو تو ٹھیک کر لیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کا اتحاد دیر پا معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے خلاف سب اکٹے ہو جائیں تو تلخیاں بھلائی جا سکتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا